ہاللیلویہ ایمین ہم سب خوش ہے نا آنندت ہے آج کیا تیرک ہے پہلی تاریک ہے بہت زمانے پہلے گانا آتا تھا ہے خوش ہے زمانہ آج پہلی تاریک ہے یاد ہے آپ کو پہلی تاریک کو لیکن دھنے بات دسمبر کی پہلی تاریک دسمبر کا مہینہ آ گیا ہے بچے سارے کو ہمارا کرسماس ہے ہاللیلویہ کتنے لوگ اتصاہیت ہیں ہاللیلویہ پریز اللہ کرسماس منانا ہے لیکن پرمیشن کا وائدہ بھی نبھانا ہے ایمین کرسماس کیا ہے ایشو مسیح کا جنم دن ایمین کتنے لوگ ایشو کے جنم دن میں آئیں گے ایمین کچھ اپہر لائیں گے کسی کے بڑھڑے پر ایسی آئے جاتے ہیں کیا اپہر دینا پڑتا ہے نا کیا ہے اپہر ایشو مسیح کا آتما ایمین اگر آپ واقعی ایشو سے پیار کرتے ہیں تو پچیس سارے کو اپنے سنگ ایک آتما کو ضرور لے کر آئیے ایک آتما اور پراترہ کریے کہ اس کا جیون بدل جائے ہم اپنے اندر ایک بوجھ لائیں کیا ہے جیون کا ادیش اگر ہم یوں ہی چلے گئے کھا پی کر کیا ہے مقصد ہمارا مقصد کیا ہے کہ روٹی کمانا اور کھانا پینا بینک میں پیسہ جمع کرنا یہ مقصد ہے کیا ایشو نے ہمیں کیا مقصد دیا ہے ادیش کیا دیا ہے میرے راج کو بڑھاؤ جو میں نے آپ کو سکھ دیا ہے جو میں نے آپ کو بیش دیا ہے وہ دوسروں کے اندر بو ایمین ہمارے اندر بوچ ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی اگر نہیں جانتا ایشو مسیح کو وہ جانے میری بہن نہیں جانتی میرا بھائی نہیں جانتا ہم جانے ہم کوشش تو کریں کب ربو کام کرے گا ہم کبھی کبھی سوچنا رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے یہ میرا حسمن ہے یہ روز سنتا ہے کہاں جائے گا یہ نہیں آنے والا ہے ہم اپنے آپ ہی نیرانے لے لیتے پرمیشن کب کام کرے گا جواب بولیں گے ایمین مرکوس کی پتری سولویں ادھائی کے انیس اور بیس میں لکھا ہے کہ جب وہ بولتے تھے ایشو مسیح چنر چماتکار کرتا تھا ہمیں بولنا ہے ہم کسی کے من کو نہیں بدل سکتے ہم کسی کے جیون کو نہیں بدل سکتے لیکن وہ بدل سکتا ہے حالیلویہ آپ کو پتہ ہے پترس جو پنتکس کے دن پرچار تھا وہ بہت معمولی پرچار تھا کوئی بڑا نہیں تھا پرچار لیکن آپ کو پتہ ہے تین ہزار یہودیوں نے اپنے من کو پریورتت کیا تین ہزار یہودیوں نے یہودیوں کو وہ چینج کرنا آسان نہیں ہے آج بھی یہودی بہت ہیں جو آج ایکسپ نہیں کرتے ایشو مسیح کو تین ہزار یہودیوں کو کس نے کیا پویتر آتما نے کیا پترس کے پرچار میں کوئی شمتہ تھی کوئی سامر تھا نہیں اس نے پویتر آتما کے اگوائی میں بولا وہ ہم جب کسی کو سلسامہ چار سناتے ہیں تو وہ پرمیشور کی اگوائی میں پویتر آتما کی اگوائی میں جب آپ پویتر آتما کی اگوائی میں چلیں گے میرے بھائی میری بہن آپ کو صحیح بدھی ملے گی آپ کو صحیح سمجھ ملے گی آپ کو کیسے کام کرنا ہے اللہ اللہ پیس اللہ اس لیے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں رومان ایک کا سولہ پڑی بیٹا یہ میرا وشہ نہیں ہے آج کا لیکن میں پھر بھی آتما مجھے بوز دے رہا ہے کہ میں اس پر تھوڑا سب بولوں رومان ایک کا سولہ کیونکہ میں سو سمچار سے نہیں لجاتا اس لیے کہ وہ ہر ایک وشواس کرنے والے کے لیے پہلے تو یہودی پھر یونانی کے لیے ادھار کے نمت پرمیشور کی سامرث ہے پرمیشور کا سامرث ہے سو سمچار بولیے سو سمچار پرمیشور کا سامرث ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کا سامرث آپ کے جیون میں کام کرے آپ کے گھر میں کام کرے آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کا سامرث آپ کے جیون میں کام کرے سو سمچار سنانا شروع کرئے آپ کہیں گے کہ مجھے بائبل نہیں آتی مجھے نولیج نہیں ہے دو ہزار چار میں پرمیشن نے مجھے چھوا تھا جب یہاں پاسٹر بہن ہی نائے تھے اور دو ہزار پانچ سے میں شروع ہو گیا تھا بچان دینا بتا کی پرچار کرنا سو سمچار دینا میرے پاسٹرز نے مجھے کہا کہ تم کہاں چلے جاتے ہو کیا بولتے ہو تم کیا تمہیں نالیج ہے بائبل کی میں نے کہا نہیں سر بائبل کی نالیج تو نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے لئے مرا اور مر کے زندہ ہوگی اور میں ہر جگہ صرف یہی بتاتا ہوں مجھے نہیں آتا زیادہ گیان نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا ایشو میرے لئے مرا کیا آپ کو اس طرح گیان نہیں ہے پلیز آپ کر کے دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کا سامرت آپ کے گھر میں کام کرے اس کا سو سمچار سنائیے آپ کے پاس آپ کی نوکری چلی گئی ہے مان لیجے دھنیواد دیجئے یہ نوکری کوئی آپ سے نہیں لے سکتا یہ کام سب سے بڑا کام ہے سو سمچار سنانا سامرت ہے پرمیشور کا سامرت سو سمچار میں ہے روز سنائیے کسی نہ کسی کو سنائیے کسی نہ کسی بہانے سے بات کرئے میرے گھر میں کوئی کوریل والا بھی آتا ہے یا کوئی دینے کے لئے آتا ہے میں اس کو سو سمچار سناتا ہی ہوں گیس دینے کے لئے آتا ہے کوئی ایشو مسیح کے بارے میں بتاتا ہوں فون پہ کئی بار آپ کو لون کے آتے ہیں لون دینے کے لئے کئی مہیلاؤں کے فون آتے ہیں کہ آپ کو لون چاہیے ان کو بھی سو سمچار سناتا ہوں میں اپنے مکھ سے اس کی مہمہ کرنا چاہتا ہوں بس میرا عدیش ہے میرے جیون سے اس کی مہمہ ہو آپ دیکھئے پرمیشوری کا سامرت آپ کے جیون میں کام کرے گا اسمبھاو چیزیں سمبھاو ہو جائیں گے آپ کے جیون میں آپ کر کے دیکھئے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں سو سمچار سنانا شروع کریں بولیے آپ کو نہیں آتا مانگئے پرمیشوری دے گا اس کی لئے کوئی عمر نہیں ہے اس کی لئے کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے کوئی ڈگری نہیں ہے پرمیشوری کے نام میں ایشو مسیح کے نام میں کوئی ڈگری نہیں آپ کو پڑھتا ہے جب ایشو مسیح اس دھرتی پڑھتے اس سمیں یروشلم میں بہت بڑا ایک بہت بڑی ایک یونیورسٹی تھی بائبل کی اس سمیں اور جس کا ادھیابق تھا گملیل اور جہاں پڑھتا تھا پولوس بہت سے تیار تھے لوگ جن کو گیان تھا جن کے پاس آپ کو پتا ہے پولوس گملیل وہ جو یونیورسٹی تھی وہ کیسے پڑھائی کرتے تھے پہلی پانچ کتابیں ان کو کنٹسٹ ہونی چاہیے پہلی پانچ کتابیں آپ کو پہلی پانچ کتابیں بھی آپ کو پتا نہیں ہوں گی بائبل میں کون کونسی ہیں اور جس کو پانچ کتابیں پتا تھیں وہ ہی ان کا چیلہ تھا تو پولوس کو پانچ کتابیں پتا تھیں پہلی پانچ کتابیں ریسے لارڈ تو یرشلیم میں یہ یونیورسٹی تھی بائبل کی یونیورسٹی لیکن ایشو مسیح نے وہاں سے چیلے نہیں لیے لیے نہیں وہ جا سکتے تھے یار کہ اچھا چھا کون سا اس دونٹ اچھا ہے کس کو نولیج ہے نہیں لیے اس نے مچھوارے لیے جن کے اندر اچھا تھی پرمیشن کو کچھ نہیں چاہیے آپ کی شکل نہیں چاہیے آپ کا گھان نہیں چاہیے آپ کی آواز نہیں چاہیے اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو جانتا نہیں میں ہی بناتا ہوں میں ہی دیتا ہوں تو میرے نام کے ساتھ چل میں تجھے دوں گا میرا سامرث کام کرے گا آپ کے باس مالیج آپ کی نوکلی چھوٹ گئی دھنے واد دیجئے سو سمچار شروع کر دیجئے دریامت کہ کل کا خانہ آئے گا آرہے سو سمچار سنائیے یہ خانہ آپ کے پیچھے بیچھے آئے گا میرا صرف یہی کام ہے میں دو ہزار پانچ سے دو ہزار چھے سے صرف یہی کر رہا ہوں اور کچھ نہیں جانتا ہوں میں امانداری سے پرمیشن کی سیوہ کرتا ہوں میں سو سمچار اپنے کلیسیا سے پیسے نہیں لیتا ہوں میں کوئی میری تنخا نہیں ہے لیکن پرمیشن کا سامرث میرے گھر میں کام کرتا ہے میرے جیون میں کام کرتا ہے مجھے مانگنے سے پہلے پرمیشن دیتا ہے میں نے کبھی کسی کا فائدہ نہیں اٹھایا زندگی میں زندگی میں بہت سے اچھے اچھے میری ریلیشنس ہیں لیکن کبھی کسی کا فائدہ نہیں اٹھایا کبھی نہیں میرا پتا میرے ساتھ ہے مجھے مانگتا ہے اگر مانگنا ہے میں گھٹنے ٹیکتا ہوں پرمیشن سے مانگتا ہوں اپنے پتا سے اور وہ دیتا ہے وہ دیتا ہے آپ کو کیوں نہیں دیتا کیونکہ آپ کو مانگنا نہیں آتا آپ نے اسے پتا نہیں بنایا آپ نے اسے پتا نہیں بنایا آپ یہ وشواس ہی نہیں کرتے کہ آپ کا پتا پتا اس سمیں سنگھاسن پر ہے اور سروشکتی مان ہے آپ وشواس ہی نہیں کرتے کہ وہ میرا پتا ہے نہیں کرتے آپ وشواس اگر آپ وشواس کر رہے ہیں کہ وہ میرا پتا ہے آپ چنتہ کریں گے ہی نہیں آپ چنتہ کریں نہیں سکتے اگر آپ چنتہ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ وشواس نہیں کرتے کہ وہ آپ کا پتا ہے میں وشواس کرتا ہوں وہ میرا پتا ہے وہ میری ہر پراتھنا کو سنتا ہے میں وشواس کرتا ہوں جب ہم پربو میں نہیں تھے جب ہم انجاتی تھے آج بھی انجاتی لوگ جو ہیں جب بیمار پڑتے ہیں یا کوئی دکھ آتا ہے یا کوئی سنکٹ آتا ہے تو وہ اس کو اپنی نیتی سمجھ لیتے ہیں destiny سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یار اب کینسر ہو گیا ہے accept کر لو بچہ بری سنگتی میں فز گیا ہے accept کر لو پتی غلط نکل گیا ہے شاراب پیتا ہے مارتا پیتا ہے accept کر لو اب میری لائف یہ ہی جائے گی یہ کون کرتا ہے جو پربو میں نہیں ہے ہم پربو میں ہیں میں کسی بھی غلط چیز کو اپنے جیون میں accept نہیں کروں گا نہیں کروں گا میرے لئے پرمیشن نے عدود آشیشی دیوجینہ بنائی ہے اور میرا اچھا ہی ہوگا اچھا ہی ہوگا کیونکہ اگر میں اس اچھا ہی کو جو پرمیشور کی ہے اس بھلائی کو جو پرمیشور کی ہے اگر اپنے جیون میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو اس کا مطلب میں نے اس پیتا کو پہچانا ہی نہیں میں شد نہیں ہوں اس لئے آپ شد نہیں ہوں اس لئے آپ اپنے آپ کو پویتر کہتے تو ہیں لیکن پویترتہ کو مانتے نہیں ہیں جو پرمیشن نے دی ہے جو پربو نے دی ہے پویترتہ وہ میرے اگر اندر ہے تو پرمیشور کا سامرت میرے اندر ہے آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں ہم پرمیشور کے چنے ہوئے پتر ہیں اس نے ہم کو چنائے ہم نے اس کو نہیں چنائے یاد رکھ لیجئے بائبل کہتی ہے یوہنہ پندرہ کا سولہ کہ تم نے مجھے نہیں چنائے میں نے تمہیں چنائے اور صرف چنائے نہیں چن کر نکت کیا تاکہ تم پھل لاؤ تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل بنا رہے اور کیا پھل بنا رہے کہ تم میرے نام سے جو کچھ مانگوگے تمہیں ملے گا جو کچھ مانگوگے تمہیں ملے گا ایشو کون ہے ایشو ہماری آشا ہے ایشو کون ہے بولی ایشو میری آشا ہے ہمیں وردار میں ملی آشا ہے ایمین اور اگر ہم اس آشا کے ساتھ نہیں جی رہے ہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں میں بیمار ہوں لیکن میری آشا ہے کہ میں شنگہ ہوں گا ایمین میں کرزے میں ہوں لیکن میری آشا ہے کہ میں کرزوں سے مقت ہوں گا ایمین اپنی آشا کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے دوسرا کرنٹین پانچ کا سترہ سیکنڈ کرنٹین پانچ کا سترہ سیکنڈ کرنٹین تھی پرانی باتوں میں ہم لوگ اپنی ڈیسٹنی سمجھتے تھے اپنے دکھوں ارے نہیں غریبی میری ڈیسٹنی ہے اب میں غریبی رہوں گا میرا پریوار میرے بچے بھی غریب رہیں گے کینسر ہو گیا سویکار کر لیا آپ نے کہ میری ڈیسٹنی ہے سویکار کر لیا ڈائیبیٹیز ہے ارے میرے باپ کو بھی تھی میرے دادا کو بھی تھی آپ نے سویکار کر لیا کہ پیڑی در پیڑی چلی آ رہی ہے مجھے بھی ڈائیبیٹیز ہوگی یہ پرانی باتیں تھیں نئی باتیں کیا ہیں ہم پرمیشور کی سمانتہ اور صوروپ میں ہیں امین اس نے ہمیں اپنی سمانتہ اپنے صوروپ میں رچا ہے اس لئے کوئی بھی اسمبھاو چیز مجھ سے دور نہیں ہو سکتی ہر چیز جو اسمبھاو ہے وہ میرے لئے سمبھاو ہے کیونکہ میرے پاس ایشو ہے امین میرے پاس کون ہے ایشو ہے اور ایشو ہے آشا امین وہ ہے سروشکتی مان وہ سنگھاسن پر ہے آکاش اور دھرتی کو بنانے والا وہ ہے آکاش منڈل کو بنانے والا وہ ہے امین وہ دھرتی پر آیا اور آدمی اور عورت کے سمبن سے پیدا نہیں ہوا وہ وہ ایشو مسیح آدمی اور عورت کے سمبن سے پیدا نہیں ہوا وہ پویدر آتما کے سامر سے اتپن ہوا ریس اللہ ہم بھی پویدر آتما سے اتپن ہوا ہے جب ہم نے ایشو کو سویکار کیا ہم پویدر آتما سے اتپن ہوا ہے آپ کے اندر کیا ہے بولی میرے اندر پویدر آتما ہے میرے اندر پویدر آتما ہے میں ایک نئی سرشتی میں ہوں پویدر آتما ہے پویدر آتما ہے پویدر آتما ہے نئی باتیں میرے ساتھ ہیں یہ انگیکار کریے میرے بھائی پرمیشور کا وچن آپ کے لیے آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے انگیکار کریے انگیکار کریے ایوب کی پتری نکالی ہے چودہ اس کا ساتھ ایوب کی پتری دیکھیں سرشتی سے پرمیشن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے سرشتی سے حال لگی ہے ایوب کی پتری چودہ سات آٹھ نو جلی پڑی ہے برکش کے لیے تو آشہ رہتی ہے کہ چاہے temperatures برکش کے لیے کس کے لیے برکش کے لیے دوبارہ بولیے برکش کے لیے تا ہرکشہ رہتی ہے حال ل�یے آگے کہ چاہےasant住 پمیش اُس سے نرم نرم ڈالیاں نکلتی ہی رہے گی آگے چاہے اُس کی جڑ بھمیں پورانی بھی ہو جائے اور اس کا مٹی میں سک بھی جائے تو بھی ورشا کی گندہ پا کر وہ پھر پنپے گا ورشا کی گندہ پا کر وہ پھر پنپے گا ایمین اگر کاٹ بھی ڈالا جائے ورشا کی گند پا کر وہ پھر پنپے گا پیسہ لارڈ اس کے پاس کیا ہے آشا میں آپ کو سچ بتاؤں میرے بھائی میرے بہن آج کا وشے ہے کہ آپ چاہے کسی بھی پریشا میں کیوں نہ ہو آپ چاہے کسی بھی بیواری میں کیوں نہ ہو آپ چاہے کسی بھی کسٹ میں کیوں نہ ہو آپ چاہے کسی بھی امتحان سے کیوں نہ گزر رہے ہو میرے پاس آپ کے پاس آشا ہے ایمین کبھی آپ کو وہ نہیں چھو لے گا کبھی بھی آج آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہی ہے کلائے گا اے مین اس کے لیے کچھ بھی اسمبھ сов نہیں ہے وہ سمیے دیتا ہے وہ سمیے پہ کام کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچے کی جیون میں کام نہیں کر رہا کام کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن اگر آپ کے اندر آشا ہے تو آپ کے اندر آنند رہے گا اگر میرے اندر آشا ہے کہ میرا پربو کام کر رہا ہے میرے بچوں کے جیون میں تو میرے اندر آنند رہے گا لیکن اگر میرے اندر آشا نہیں ہے تو میرا آنند ویاکلتا میں بدل جائے گا شوک میں بدل جائے گا اور آپ روئیں گے ہائے اس بیماری کا میں کیا کروں ہائے ان کرزوں کا میں کیا کروں ہے سالوٹ آپ ہائے کریں گے کیونکہ آپ کے پاس آشا نہیں ہے ایک ورکش جس کو جکاٹ ڈالا گیا ہے اس کے پاس کیا ہے جڑ اس کے پاس کیا ہے تنہ ہے اور اس کے پاس آشا ہے اس کے پاس آشا ہے ورشا ہوگی اور میں پھلوں گا اپنی آشا کو اپنے ساتھ اپنے سے الگ مت ہونے دیجئے ایشو آپ کی آشا ہے اللہ لیہ ایشو کو اپنی آشا بنا کے رکھئے شیطان آپ کی آشا کو توڑنے کی کوشش کرے گا ایک سمیں ایسا آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی دو مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے سال ہو گیا اور میں پریشا سے گزر رہا ہوں کیوں نہیں چنگا ہو رہا ہوں کیوں نہیں آشیش مل رہی ہے بھائی دو مہینے ہو گئے آپ کا بشواس آپ کو آشیش دلوائے گا آپ کا بشواس آپ کو آشیش دلوائے گا آپ کا بشواس آپ کو وہ جیون دے گا جس میں آشا ہے ہلو روت کے پاس کیا تھا بھائی دو مہینے ہو گئے روت کا پتی تھا وہ مر گیا اس کا سسر مر گیا وہ دس سال تک شادی شدہ تھی اس کے بانچ نہیں تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھی اور ایک سمیں آیا جب اس کی ساس نے کہا کہ دجاب میں تجھے آزاد کرتا ہوں حالیلیہ کیا کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں تو جا بیٹا میرا کوئی بچہ نہیں ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں روت کے پاس کچھ نہیں تھا اس کا پتی مر چکا تھا اس کا سسر مر چکا تھا وہ بانچ تھی اس کے پتر نہیں تھا اس کی پتری نہیں تھی اس کی کوک کوک اس کی بند تھی پریز اللہ لیکن پھر بھی نیومی کے پاس رہ کر اس نے ایک چیز پائی اور وہ کیا تھا آشا جب نیومی نے کہا روت جا تُو آزاد ہے اب میرا تلہ کوئی رشتہ نہیں ہے پریز اللہ پتہ ہے روت نے کیا کہا روت ایک کا سولہ پڑی ہے روت بولی تُو مجھ سے یہ ونتی نہ کر کہ مجھے تیاگ یا چھوڑ لوٹ جا کیونکہ جدر تُو جائے اُدھر میں بھی جاؤں گی جہاں تُو ٹکے وہاں میں بھی ٹکوں گی تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا پرمیشور میرا پرمیشور ہوگا ہمان میرا چاہے سب کچھ کھو گیا ہو لیکن میرا پتہ میرے ساتھ ہے میرا پرمیشور میرے ساتھ ہے چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے چھوڑ دے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ دے لیکن میرا پتہ میرے ساتھ ہے ایمین اُس آشا کو تھام کے رکھئے میرے بھائی میرے بہن اور اُس آشا کا نام ہے ایشو مسیح آپ چاہے کتنی مصیبت میں کیوں نہ ہوں آپ چاہے کتنی پرابلمز میں کیوں نہ ہوں میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا ایشو ایک آشا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے اُس کو اپنے ساتھ رکھئے کیسے ساتھ رکھیں گے پتہ آپ کو دکھ میں دھنیواد دینا سیکھئے دکھ میں دھنیواد دینا سیکھئے آج آپ کے باس آدھی روٹی ہے کہ یہ پتہ دھنیواد تُنہیں جو آدھی روٹی دی ہے میں اپنے بچوں کے سنگ کھاؤں گا دھنیواد Praise the Lord Hallelujah اس کو دھنیواد دینا سیکھئے Praise the Lord میرا ایک ہاتھ ٹوٹ چکا ہے Praise the Lord لیکن میں دھنیواد دینا ہوں کہ پرمیشن دوسرا ہاتھ ابھی ہے میں اسے کام کر سکتا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں دھنیواد میں وہ سامر تھے جب آپ دھنیواد دیں گے میرے بھائی میری بہن پرمیشن سورگ سے اٹھے گا اور آپ کو گلے لگائے گا بھجن سہیتہ چالیس کا ایک بھجن سہیتہ چالیس کا ایک Hallelujah دیکھیں پرمیشن کیا دیکھتا ہے آپ کے اندر وہ سیم کو دیکھتا ہے اس پریم کو دیکھتا ہے اپنے لیے Praise a lot پڑیے بیٹا میں دھیرچ سے ہوا کی بات جوتا رہا اور اس نے میری اور جھک کر میری دعائیں سنی Amen میں دھیرچ کے ساتھ patience لی اس کی بات جوتا رہا Amen کہ اب آئے گا میرا پتا اب آئے گا مجھے چنگا کرے گا مجھے اٹھائے گا میرے آنسوں کو پہنچے گا مجھے کرزوں سے نکالے گا Praise the Lord میں دھیرچ سے اس کی بات جوتا رہا کیا لکھا ہوا ہے اس نے جھک کر وہ سنگھاسن سے اٹھا اور جھکا اور آپ کو گلے لگایا آپ کو بتائیں اگر آپ اس آشا کو تھامے رہیں گے اگر آپ وشواس سے وہ اپنی آشا کو تھامے رہیں گے آپ پرمیشتر کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے سنگھاسن چھوڑ کر آپ کے پاس آئے Praise the Lord آپ وہ چیز پائیں گے جس کی آپ کو امیدی نہیں تھی کئی بار ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور کئی بار ہم اپنے نیتی اپنا نیای خود ہی کر لیتے ہیں اب بس ہو گیا I accept it نہیں میرے بھائی میرے بہن اس کی یوجنہیں عطبوت ہیں رومیو آٹھ کا ٹھائیس ہم جانتے ہیں کی جو لوگ پرمیشور سے پریم رکھتی ہے ان کے لئے سب باتیں مل کر بھلائی اتپرنہ کرتی ہے سب باتیں جو پرمیشور سے پریم کرتے ہیں اللہ لیہ کتنے لوگ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں جو پرمیشور سے پریم کرتے ہیں ان کے لئے سب باتیں چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں چاہے بیماری کی ہوں چاہے کرزے کی ہوں سب باتیں مل کر بھلائی اتپرنہ کرتی ہیں سب باتیں مل کرتے ہیں امین آپ کو پتا ہے پرمیشور کیا دیکھتا ہے آپ میں پریم بھلائی اتپرنہ کرتے ہیں نائنٹی ون کا چودہ نکالی سام نائنٹی ون فورٹین دیکھیں آج آج پرمیشور کے اندرونی پرمیشور کا من میں آپ کو دکھاؤں گا سام نائنٹی ون کا چودہ پڑھئے بیٹا اس نے جو مجھ سے سنے کیا ہے اسی لیے میں اس کو چھڑاؤں گا حالیلویہ اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے وہ کیا دیکھتا ہے آپ جب چرچ آتے ہیں وہ کیا دیکھتا ہے آپ کے کپڑوں کو دیکھتا ہے کیا آپ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کیا کیا دیکھتا ہے وہ وہ آپ کے من کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے حالیلویہ آپ دکھی ہیں آپ بیمار ہیں آپ کے گھر میں بیماری ہے لیکن آپ کا پریم امڑ رہا ہے حالیلویہ آپ کا پریم کم نہیں ہوا جتنی بیماری بڑھ رہی ہے اتنا پریم بڑھ رہا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ سنگھاسن چھوڑ کے آئے گا آپ کے لئے جو مجھ سے پریم کیا ہے اسے میں چھوڑاؤں گا اسے میں غریبی سے چھوڑاؤں گا اسے میں بیماری سے چھوڑاؤں گا اسے میں کرزوں سے چھوڑاؤں گا اگلا میں اس کو اچھی ستھان پر رکھوں گا نائنٹی من کا چودہ دوبارہ پڑھو اس نے جو مجھ سے سنے کیا ہے اسے لئے میں اس کو چھوڑاؤں گا میں اس کو اچھے ستھان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے جس دن وہ آپ کے اندر پریم دیکھتا ہے وہ نرنہ لیتا ہے ہالیلیہ کہ میں اس کو اچھے ستھان پر سرکھشت رکھوں گا ہالیلیہ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ آپ کی اچھا کیا ہے اونچہ ستھان آپ نے بچوں کو اونچہ ستھان میرے پتی کو اونچہ ستھان مجھے اونچہ ستھان یہی چاہتے ہیں نا ہالیلیہ میرا گھر ہو میرا بنگلہ ہو میری گاڑیاں ہو میرا بینک بیلنس ہو یہی اونچہ ستھان آپ چاہتے ہیں نا وہ کیا کہتا ہے اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا اور میں اسے اونچے اس تھان پر سرکشت رکھوں گا آج اونچا ہے اور کل نہیں ہے نہیں شیطان آپ کو کیا دے گا سنسار آپ کو کیا دے گا آج دے گا آپ کو بیس زار کی نوکری ہو سکتا ہے کل نہ دے آج لاکھ روپہ دے گا کل نہیں دے گا لیکن ایشو کا کہتا ہے پرمیشہ کا کہتا ہے کہ جس نے مجھ سے پریم کیا ہے جب میں اس کے پریم کو جان لوں گا جب میں جان لوں گا کہ اس کے مند میں میرے لئے پریم ہے آج اس کے پاس روٹی نہیں ہے لیکن اس کے مند میں پریم ہے وہ بیمار ہے لیکن اس کے مند میں پریم ہے Praise the Lord وہ عورت بانج ہے پندرہ سال سے بانج ہے لیکن اس کے مند میں میرے لئے پریم ہے Amen میرے بھائی اپنے پریم کو کبھی ختم مت کریے کم مت ہونے دیجئے کم مت ہونے دیجئے وہ صرف پریم کا بھوکا ہے اور کچھ نہیں چاہیے اسے کچھ نہیں چاہیے آپ سے آپ کا دشانش آپ کا یہ کچھ نہیں چاہیے وہ آپ کے پریم کا بھوکا ہے وہ آپ کے پریم کو دیکھتا ہے کہ میرے بچے کے اندر میرا پریم ہے کی نہیں ہے اور جس دن وہ آپ کے اندر پریم دیکھ لیتا ہے وہ نرل لیتا ہے کہ میں اسے اونچے اسطحان پر سرکشد رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے آپ کے اندر جو پریم ہے نا وہی آپ کو اس کے نام کو بتائے گا کیونکہ اس کے نام میں پریم ہے پتہ ہے پرمیشن کون ہے پریم پہلا یونہ چار کا سولہ پتہ یونہ پرمیشن کون ہے بولیے پریم پرمیشن کون ہے پڑیے بیٹا 1 جان 4.16 جو پریم پرمیشن ہم سے رکھتا ہے اس کو ہم جانگے کہ ہمیں ان کا وشواس ہے پرمیشن پریم ہے اور جو پریم میں بنا رہتا ہے وہ پرمیشن میں بنا رہتا ہے پرمیشن کون ہے جو پریم میں بنا رہتا ہے پرمیشن اس میں بنا رہتا ہے پریم سالورٹ ہالیلیہ ہیشو مسیح کی کیا پراتنا تھی سترہ کا اکیس یونہ سترہ کا اکیس کہ پیتا پرمیشن اور تُو مجھ میں جیسے بنا ہوا ہے ویسے ہی میں بھی جیسے میں تجھ میں بنا ہوں یہ بھی ہم میں ایک بن جائے پریم سالورٹ کیا لکھا ہوا سترہ کا اکیس کہ وہ سب ایک ہے جیسا تُو ہے پیتا مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں ویسے ہی میں بھی ہم میں ہو جس سے سنسار وشواس کرے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے کیسے ہوں گے پرمیشن چاہتا ہے کہ میں تجھ میں ہو جاؤں اور تُو مجھ میں ہو جائے ایک ہونا چاہتا ہے وہ ہم میں وہ ہم میں ایک ہونا چاہتا ہے ایک ہونا چاہتا ہے اس سے بڑا سامت اس سے بڑا موقع آپ کو نہیں ملے گا اس دھڑتی پر سنیے میری طرف دیکھئے اس دھڑتی پر پرمیشن کی اچھا ہے کہ اس دھڑتی پر جو میرا چنا ہوا بچہ ہے اس میں میں ایک ہو جاؤں کہ میں ہمیں سورک کی ابھیلاشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سورک کی چاہتا ہے ہمیں سورک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورک آئے گا تو ہم پرمیشن میں ایک ہوں گے وہ اس دھڑتی پر چاہتا ہے کہ ہم میں ایک ہونا وہ ایک ہونا چاہتا ہے ایشو کی یہی پراترہ ہے جس طرح پتہ تو مجھ میں ہے ویسے ہی میرے بچے بھی تجھ میں ایک ہو جائے حالیلیہ اس لئے وہ کہتا ہے اس نے میرے نام کو جان لیا ہے جب تک ہم اس میں ایک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اندر پریم نہیں ہے اس لئے اپنے اندر پریم رکھئے کسی کے لئے کوئی گھرنا آنے مت دیجئے کوئی دویش کی بھابنا اپنے اندر مت آنے دیجئے کیونکہ جہاں آپ کے اندر دویش آیا جہاں آپ کے اندر نفرت آئی جہاں آپ کے اندر گھرنا آئی جہاں پر آپ کے اندر آئی پرمیشر آپ سے الگ ہو جائے گا کیونکہ پرمیشر کون ہے پریم اگر آپ کے اندر پریم نہیں ہے بچن کیا کہتا ہے اگر آپ کے اندر پریم نہیں ہے تو پرمیشر آپ کے اندر نہیں ہے ہلو آپ سمجھ رہے ہیں پریم صرف اپنے پتی سے نہیں اپنی ساس سے نہیں بائبل کہتے ہیں دشمنوں سے پریم کرو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لئے پراتھنا کرو کیا پراتھنا کریں گے کہ مجھے ستانہ چھوڑ دے یہ پراتھنا کریں گے جو آپ کو ستاتے ہیں پر وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ پراتھنا کریں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کیا پراتھنا چاہتا ہے کہ آپ یہ پراتھنا کریں کہ پراتھنا وہ مجھے ستانہ چھوڑ دے یہ نہیں پراتھنا کیا چاہتے ہیں جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لئے پراتھنا کریے پراتھنا کریں پراتھنا ان کا بھلا ہو ان کا بھلا ہو تیری اپسٹی ان کے اندر آئے تیری بھلای کو وہ جانے تیرے پریم کو وہ جانے پریز اللہ اس لئے بائی بل کہتی ہے دشمنوں کو ماف کرو کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو لیکن اپنے اندر نفرت متانے دو جس دن آپ کے اندر نفرت آئی پرمیشور نکل جائے گا پرمیشور چلا جائے گا کیونکہ وہ پریم ہے جہاں پریم نہیں ہے وہاں پرمیشور نہیں ہے آپ کو پرمیشور چاہیے یا اپنا گھمند کیا چاہیے آپ کو ہم پرمیشور کے لئے کچھ بھی چھوڑ سکتے ہمیں پرمیشور چاہیے اہم نہیں چاہیے ایگو نہیں چاہیے گھمند نہیں چاہیے سوارت نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس کے پریم کو جان گئے ہیں اس کا پریم اس نے اپنے ایک لوتے پتر کا بنیدان دیا جب ہم پاپی ہی تھے تو اس نے ہم سے پریم کیا شد کرنے کے بعد پریم نہیں کیا اس نے بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے آپ کو شد کیا اس کے بعد پریم کیا بائبل میں نے لکھا کہ جب ہم پاپی ہی تھے تب اس نے ہم سے پریم کیا تب ہی تو وہ بچا پایا تب ہی تو اپنے ایک لوتے پتر کو دے پایا ایمین ہالیلویہ اس ایشو کو سمجھئے اس ایشو کو سمجھئے جو آشا ہے اپنے اندر کبھی بھی آشا کو جانے مت دیجئے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے آپ کے پاس ایشو ہے اس ایشو کو تھام کے رکھئے پراتھنا کریے میرا ایشو پریورتھت کرے گا اس کو میرا ایشو پریورتھت کرے گا میری ہر پریسیتھی کو میرے پاس ایشو ہے کیا ایشو مرا ہوا ہے کیا ایشو مرا ہوا ہے وہ جیبیت ہے کیا وہ پریاتھنا کو سنتا ہے ایمین کیا اس کا ہاتھ چھوٹا ہے کیا وہ بہرا ہے وہ سننے والا پتہ ایمین اس میں آشا بنا کے رکھئے آپ کا دھندا نہیں چل رہا ہے میرے ایشو اس کی آشا کو تھام کے رکھئے جس دن آپ اس آشا کو تھامنا شروع کر دیں گے پرمیشل آپ کو بدھی دے گا کی کہاں غلط ہیں آپ کیا آپ نے غلطی کی کیا آپ نے کیا ہے پریسالورٹ ہالیلیہ اس لئے اس آشا کو کبھی مند پھولیے میں وشواس کرتا ہوں آج کا وچن آپ کو اچھا لگا ہوگا ایمین ہالیلیہ پریمی ہے جو ہماری آشا کو تھام کے رکھتا ہے پریمی ہے جو اس آشا کا آدھار ہے پترس کے اندر سے بھی نکل گیا تھا پترس کے اندر سے آشا نکل گئی تھی کہ میرا ایشو میرا پربو ہے بھول گیا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں نہیں اب میں کچھ نہیں اب میرا ایشو مجھے کیسے اپنائے گا میں نے اس کا انکار کیا لیکن ایشو آیا اور اس نے کیا ڈالا اس کے اندر پریم کا بیج اور اس آشا کو اتپنک کیا اس نے ہمیں اپنی آشا کو نہیں کھونا ہے میرے بھائی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ ویجی ہیں آپ جیونت ہیں بولیے میں جیونت ہوں میں جیونت ہوں میں جیونت ہوں کبھی مت ہاریے شیطان آپ کو بتا گا کہ آپ مشکل میں ہیں آپ پرابلم میں ہیں اسمباب ہے اب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے میرا ایشو میرے ساتھ ہے میرا ایشو میرے لیے مرہ اور مر کے زندہ ہو گیا وہ میری آشا ہے کبھی مت بھولیے اپنے آپ کو سمجھائیے آپ کے جیون میں کبھی بھی پرکشائیں آ کر کھڑی نہیں ہوں گی آپ کا جیون آنند سے بھڑ جائے گا اس آشا کو تھام کے رکھئے ایمین گوڈ بیسیو آج کا بچن آپ کو اچھا لگا پریز اللہ صرف اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس آشا کو مت تھوڑیے اس آشا کو تھامیے جس کا نام ایشو مسیح ہے ہالیلیہ اور اپنے بڑوسی کو اپنے بھائی کو اپنے بہن کو بتائیے کہ پرہو آپ کے ساتھ ہے وہ آشا ہے کبھی مت چھوڑیے گوڈ بیسیو ہالیلیہ